اسلام علیکم دوستو میرا میں تیب ایکس پرنالی یوٹیوب چینل میں خوش شعب دیکھ کرتا ہوں آپ کو اور آج آپ کے لئے ایک زبادہ سے نئی جوب سکنی فالمچ لیکھا ہوں جو بہت ساری سیڈ آنانسمنٹ ہوئی ہیں جن میں 200 سیڈ جو ہیں مطلب 200 سیڈ سے خواتین کی ہیں اور 200 سیڈ سے وہ مرد حضرات کے لئے آنانسمنٹ ہوئی ہیں اس کے لئے ایڈوکیشن بھی جو ہے وہ کم سے کم جو ایڈوکیشن مینیمم جو ہے میڈل ایڈوکیشن اس کے لئے رک ایڈ اور اس کے لئے جو ہے آپ نے جسٹ جو ہے ڈاکومنٹ جمع کروانے ہوں گے اور انٹریو دینا ہوگا اور آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی اب یہ کونٹریکٹ بیس پر سیڈ سے ہیں بعد میں پرمینٹ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کا ڈیپارٹمنٹ والوں کو ہی پتا ہوگا لیکن جو ہے آپ نے اس کے لئے لازمی اپلائی کرنا ہے اور اس میں دن بھی کچھ ہی رہ چکے ہیں جو قریبا کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ون ویک جہاں باقی رہ چکے ہیں اپلائی اس کی ڈیٹ پٹرول کی سیڈ سے ہیں جو پہلے بھی اناؤسمنٹ ہوئی تھی محکمہ سید میں اور اب بھی اناؤسمنٹ ہوئی ہیں اور کیسے بلائی کرنا ہے سب کچھ میں آگے جا کے آپ کو ویب سیٹ پر دکھاتا ہوں اس کا پورا کریٹیریا اور ڈیٹیل اور ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور پوری دیکھے گا کہیں سے گزار گزار کے مت دیکھے گا نہیں تو آپ کو کچھ بھی اس کی سمجھنی ہے کہ اس کا اپلائی کرنے کا پروسیزر کیا ہے اور اس کا کیا تریکہ کر رہا ہے اگر کوئی سمجھ نہیں آتی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو یہ میرے اسٹرگام کا ایڈیا ہے یہاں پہ آپ رفتہ کر سکتے ہیں یہ اپنا چینل میرے کمیونٹی میں اگر شیئر کرونا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی یہاں مجھے لینک یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں تو میں آپ کی ہیلپ کروں گا تو چلتے ہیں جی ویب سیٹ کی طرف آمنے پر لیپ ٹاپ پر کوئی سی براوزر اوپن کر رہنا ہے وہاں پہ جا کے لکھیں روزر کے لکھیں تو یہاں پہ روزر کو جوپس لکھائے گا ر یہاں پہ بہت ساری نینی جو آنانسپنٹ ہو چکی ہیں تو آپ نے دیکھ لیٹا ہے یہاں پہ بہت ساری ایسی ایسی اچھی جوپس ہیں جن کے لیے آپ کسی نینے کے لیے جو ہے الیجیبل ہو سکتے ہیں بلکہ زیادہ کے لیے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان میں سیکنڈ ڈویز ہیں کم مارکس والے یا زیادہ سیڈز یا میرٹ یا معذور افراد اس طرح کہ بہت ساری ایسی آنانسپنٹ ہوئی ہیں لارچ کچھ ویکس میں تو جن کے ابھی ڈیڈ جو ہے وہ ا مارکس پیٹ نہیں ہوئی تو آپ انہیں اوپرگا کے دیکھ سکتے ہیں تو قریبا شروع کی چیہ سے ساتھ ہوں گی جن کو اوپرگا کے آپ دیکھ لی جائے گا لیکن ابھی ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہے سینٹری پٹرول میل فی میل جوب گجروانا ڈسٹرک ہیلتھ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہاں پہ جتنی بھی جوب تھی وہ ساری اس کی ڈیٹیل آ جائے گی اوپر آپ کووریو مل جائے گا نیچے کہ اگر آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ کی جو ہے پوسٹنگ گجرہ والا میں ہوگی اور چھبیس سماج کو یہ انانسمنٹ ہوئی گیا ہے پانچ سر پیار اس کی لاز ایٹ ہے سینٹری پٹرول اور سینٹری میل فی میل دوروں کے انانسمنٹ ہوئی ہے یہ اس کا اوپیشل آئیڈ ہے اس میں آپ کو صاف نظر آجائے گا شروع میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ڈیڈیل انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ سینٹری پٹرول میل کی ہیں دو سو سیٹ سے جن میں میڈل پاس فلے پیائے کر سکتے ہیں اس کا سکیل نہیں بتایا لیکن سیلیز کی یہی ہوگی بائی سے لے کے پچیس ہزار تک اور سینٹری پٹرول فی میل کی جو ہے ٹو ہنڈر سکیٹس ہیں وہ بھی یہاں پہ انہوں نے ڈیٹیل پتے ہیں آٹھارہ سے پچیس سار کی ایج رکھی ہے اور نیچے جو ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں ریلکسیشن ایڈ کی ہے یا نہیں کی انہوں نے تو یہاں پہ انہوں نے سارا اردو میں ایڈ یہاں پہ شو کروایا ہوئی ہے تو آپ اگر خود بھی پڑھنا چاہے حکومتی پالوسی کے مطابق امر مزید رائیت ہوگی تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے پانچ سار کی ایک سار رائیت ہوگی اور آگے اور خواتین کے لیے تین سار کے مزید رائیت انہوں نے کہا ہوگا ہے عمر کہتا ہے جو درخواست کی آخری طریق سے ہوگا ڈیلی یوجرد گورنمنٹ کے تیار کردہ کو آزوابت کے مطابق ہوگی اور یہ سیڈ میں ایک حد جو ہے ڈیلی ویجز پہ ہوں گی جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے گجرہ والا میں ڈیلی ویجز کی بناتی پر بنیاد پر یہ بھرتی ہے اور آگے آپ یہ پرمیر آپ کو کرتے ہیں نہیں کرتے لیکن صبح پنجاب کے حامل دومیس اور امیدواروں دخواست دینے کے اہل ہے زلہ گجرہ والا کے سکونتی امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی آدم دستیابی کی صورت میں دیگر از علاقی امیدواروں کو میرٹ کی بنیاد پر بھرتی کیا جائے گا تو یہاں پہ انہوں نے جی ہے پنجاب والوں کے لیے سیٹس ہیں پنجاب کو ڈیلی ویجز روڈی ہے لیکن اگر آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ کی پوسٹنگ جو ہے وہ گجرہ والا میں ہوگی امیدوار کا جو ہے پہلے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی گزر افیسر کے تقصیل شدہ آپ نے کسی بھی سیونین سکیل کے افیسر سے آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں جن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈگریز ہوگی ڈومی سیل ہوگیا ڈی کارڈ کوپی ہوگی یہ سارے آپ نے سیونین سکیل کا افیسر کوئی افسر آپ کے محلے میں یا کنونی میں جو ہے سیونین سکیل کوئی بھی افسر ہوگا کسی بھی ڈپارمنٹ میں تو آپ نے اس سے جو ہے دستکت اور اس سے جو ہے سٹیم لگا نہیں ہے تو تصدیق ہو جائیں گے وہ تو وہ حاصل قدر نمبروں کی تفصیلی سرٹیفیکیٹ اور تجربے کے سرٹیفیکیٹ ڈومی سیل کومی چاہتی کارڈ کمپیوٹرائز موزوری کے سرٹیفیکیٹ اور دیگر کاغذات دفتری اوقات کے دوران دفتر چیف ایز ایکٹیو افیسر ڈسٹرنک ہیلت اٹھارٹی گوزہ والا میں مکارہ طریقہ تک جمع کروانا ہوگا امیدوان سادہ کاغذ پر اپنے ہاں سے لکھی ہوئی درخواست جمع کروائیں گے اگر آپ کو درخواست لکھنی نہیں آتی آپ نے سادہ کاغذ پر صاف کاغذ پر ایک درخواست بھی لکھنی ہے جوب کے لیے اگر آپ کو لکھنی نہیں آتی تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا ہوا فرسٹ بھی ہوگا کہ ہاو کین رائٹ جوب اپلیکیشن اس طرح کے لکھاؤ کا لنک ہوگا آپ نے اس لنک کے اوپر کلک کرنا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ نے سادہ سادہ کاغذ پر اپلیکیشن لکھ لینی ہے جس طرح وہاں پہ بتایا گیا بس آپ نے ایڈٹ کرنا ہوگا جہاں ڈپارٹمنٹ کوئی اور نام دی ہوگا وہاں پہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنی سادہ کاغذ پر آپ نے اپلیکیشن لکھ لینی ہے اور اس ویڈیو کا لنک جو ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں فرسٹ پر ہی آپ کو مل جائے گا تو ہمیں اقسامیوں کی تفصیل دفترچی اور زیکٹی آفیسر جسٹرک ہیلت آتھارٹی گ بجرام آفیس کے نوٹس بورڈ پر آوریزہ کر دی جائیں گی درخواست مرخواہ پانچ اپریال دوزار اکیس تک دفتری کو آج میں جمع کی جائے گی فیمل سینٹری پرٹرول کے انٹریو جو ہے آٹھ اپریال کو ہوں گے اور میل سینٹری پرٹرول کے انٹریو دس اپریال کو ہوں گے تو انٹریو کے دن تمام مسئل کاغذت آپ خمران لائیں گے تو یہ اس کا پورا پروسیجر ہے ماکی کوئی سمجھ نہیں آتی کوئی مسئلہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو فیلال آپ تک اتنا ہ ملتے ہیں نیکس ٹڈیو میں اپنے خیار رکھی گا تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ